یہ علاقہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے جورا کے لحاظ سے اور یہاں آکے اس بات کی بڑی مجھے تبلیف ہوئی کہ ایک طرف کا ہمارے پنجاب میں کچھ علاقوں میں میگا پراجیکٹس چل رہے ہیں بہت زیادہ ترکی ہے اور کچھ علاقی ہیں جو کہ بلکل محروم رہ گئے ہیں جس میں آپ کا زفر والا اور میرا ایک حرپی شامل ہے ہم نے ایک سروے کیا اس میں پنجاب کے کچھ علاقوں میں ایک آدمی کے اوپر ایک لاکھ رویہ برچہ کیا گیا اور دوسری طرف دوسرے ظلے میں چوپیس سور برچہ کیا گیا اس طرح کی جو نائنصافی ہوتی ہے اس سے پھر معاشرے میں بیجینی بڑھتی ہے ہمارا ایجنڈا ہے کہ ہم پورے بنجاب میں یقصہ ترقی کریں تمام علاقوں کو فنڈ دیں بلا تقریب دیں جہاں پہ غربت اور پسمان کی ہے ان کی زیادہ انداز کرنی چاہیے ان پہ زیادہ توجہ ہونی چاہیے اس سلسلے میں میں نے پورے بنجاب میں اپنے دوروں کا شدور دائے کیا ہوا ہے ہم ہر ظلے میں جا رہے ہیں اور تحصیل میں جا رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں سے ملیں وہاں ان کے مسائل معلوم کریں آپ سے پوچھیں پھر اس کے بعد جب ان کے کام شروع ہوں ہم ان کو چیک کریں تو تب ہی آپ لوگوں کے فیڈ بیک دینے سے وہاں پہ جا کر دیکھنے سے بہت ساری چیزیں ان کے مسائل آلوک ہیں دفتر میں بیٹھ کر ہمیں جو بھی کریں اس سے وہ اثر وہ امپیکٹ نہیں آتا ہے اور یہاں پہ نارو وال میں بہت بڑے عوضوں پہ لوگ رہے ہیں سیاسی لوگ اور ایک طرف تو کچھ اور ہے اور دوسری طرف زفر وال میں کچھ اور ہے جس کا بڑا دکھ ہوتا ہے ہماری حکومت تحریک کے ان ساتھ ہم نے فوکس غریب کو کیا ہوا ہے کہ جو غریب کے مسائل ہیں ان کی طرف توجہ ہیں ہم نے اپنا سلسنات پرناہ گاؤں سے ضرور کیا ہے جو پھل پیچھوی گورمنٹ نے بنائے تھے میٹرو کے اس کی نیچے غریب لوگ سوتے تھے ہم نے ان کو چھاتی ہے ہم ان کی طرف توجہ کرتے ہیں صرف پھلے بنانے نے گرلنگ بنانے نے ہم نے ان کو آباد بھی کرنا ہے ہسپتالوں کو سکولوں کو ان اداروں کو صرف بنانے سے مسئلہ حال نہیں ہوتا انشاءاللہ پورے پنجاب کے اندر ابھی ہم نے اپنی کندم کی خریداری سٹارٹ کر لیا نیری نظام کو ہم بہتر کر رہے ہیں صحت کے مزید ہسپیٹل اور مزید ادارے بنا رہے ہیں ویڈیکل کالجز میں ہم سیٹر بڑھا رہے ہیں انڈسٹریل زون ہم بنا رہے ہیں اور ایکوی کلچر کارڈ مطارف کرانے چاہ رہے ہیں اپنے سال سے انشاءاللہ ابھی پچھلے دن ہوئی ہم نے پنجاب اسنٹری سے لوگل کورنمنٹ کا پلپی مطارف کروایا جس سے انشاءاللہ بنیادی تبدیل ہی آئے گی اس پنجاب کے اندر جہاں پہ یونین کانسلنٹ تین ہزار سنٹنگ سے ابھی بائیس ہزار پرچائز کانسلنٹ بنے گی اور ہرڈوینل ہیڈ پورٹر کو میٹرو کورنٹن کا درجہ دیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نظام کے آنے سے گراس رون لیول تک عوام باستیار ہوں گے ان کے اپنے جتنے مسائل ہوں گے ان کے نمائن دے وہ ان کے سامنے جواب دے ہوں گے جو پچھلے بندیادی نظام تھے ان میں خرابیاں تھیں اس میں ہم نے تمام خرابیاں دور کی ہیں ہم نے اس میں چیک اینڈ بینٹس کا بھی نظام رکھا ہے اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو واضح فرق نظر آئے گا کہ جو پچھلے نظام تھے اور اس نظام میں ہم نے چاہتا کیا آج کیونکہ ٹائم بہت کم ہے انشاءاللہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ آپ کے ساتھ میں جاری رکھوں گا ابھی جو پیر صاحب نے کچھ باتیں بتائی ہیں کہ آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں ایک تو سب سے پہلے جب ہم ہیلی بیٹ سے اترے یہاں تک آئے یہاں پہ تو کچھ سڑکی نہیں ہے فوری کور پر زفروال کے اندر جتنی بھی سڑکیاں ہیں ان کے بنانے کا اعلان کرتا ہوں زفروال کا ناروال گوڑ جس کی آپ کو اشاط ضرورت ہے انشاءاللہ اسی بجٹ کے اندر 20 ڈروڑ روپے کی گرانڈ فرانگ کی جائے گی ناروال تحصیلہ اور یہاں پر کوئی بار نہیں ہے جیسا کہ شاہ صاحب نے ابھی بتایا ہے فوری طور پر میں ایک بار کا بھی اعلان کرتا ہوں اور زفروال سے شکر گھنٹ جو روڈ آپ کی ٹوٹی کوٹی ہو اس کی بھی مرمت کا اعلان کرتا ہوں مزریہ لپنجاب سردار اسمان بستار زفر مزریہ لپنجاب